اعوذ باللہ میرے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میرے امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے اس میں آزم آیت القرصی کے تصرف خواست یعنی کہ ان کی برکت اور وظیفے وغیرہ کی طاقتیں کیا ہوتی ہیں جو لوگ شروع جمعیرات یعنی نوچندی جمعیرات عروجِ ماہ میں بعد نمازِ فجر قبلہ رخ بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سو بردروشی پڑھے پھر بہروحِ حضرت حوثِ آزم سورِ فاتحہ سورِ اخلاص گیارہ گیارہ بار پڑھ کر اس میں آزم آیت القرصی چار چار مرتبہ پڑھ کر آپ نے مغرب مشریق شمال جنوب ہر طرف مو کر کے پڑھیں تو جو بھی جتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں یقین مانیں ان کے تمام گناہ اللہ پاک ماب فرما دیتے ہیں اور پھر اکتالیس بار اس میں آزم آیت القرصی پڑھ کر پھر سو بار دروشی کا ورد اگر آپ کرتے ہو اور پھر کسی بیمار پر یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تیسی بھی پریشانی ہو یا کوئی آپ کے پاس آیا ہو ایک پھوک مار دیں دم کر دیں تو اس کے لئے اتنا ہی کافی ہے اسی طرح روزانہ بلا ناغہ ہمیشہ ورد رکھیں چند روز میں تسخیر خلق یا خالق بینگے تسخیر دنیا آپ کے پاس ہوگی بہت دور دور سے لوگ آپ کے پاس اس عمل کو اس عمل کی برکت سے آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے آپ روزانہ جو ہے اسم آزم آیت القرصی پڑھ کر پھر سو مرتبہ دروشی پڑھ کر اس کو ورد میں رکھیں جارہ مرتبہ اکتالیس مرتبہ یہ دو لیمٹ ہیں اکتالیس مرتبہ پڑھیں تو زیادہ عظیم ہے اکتالیس بار اسم آزم پڑھیں آیت القرصی اسم آزم بیما آیت القرصی سکرین پر چل رہی ہے پڑھ کر سو مرتبہ دروشی پڑھ کر پھر آپ اس دہا روزانہ بلا ناغہ ہمیشہ ورد رکھیں تو میں کہتے ہیں دنیا دور دور سے چل کر آتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے حاضرات مخلوقات اور فتوحات اور غیبت کے اور جو مغفی دروازے ہیں اور جو غیب کے دروازے ہیں کھول کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جماعتوں کی جماعتیں آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں اور تنگ دستی فک و فاقہ سے آپ خوشحالی میں منتقل ہو جاتے ہیں تمام مخلوقوں کی نظر میں عزت و اخترام اور بلند تری رتبہ آتے ہیں انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل کرتے ہو تو میں کہتی ہوں اس سے بڑھ کے کوئی عمل میرے پاس نہیں ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لئے خاص کر وہ لوگ جو عملیات میں آ چکے ہیں اگر ملوک سلطنت یعنی مطلوب خاص کو مسخر کرنا ہو جیسا کہ بہت سی لوگ جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کو بھی مسخر کرنا ہو تو یہ پڑھ کر دعا مانگیں ایک تاریس ملوک پڑھیں اور پھر دروشیف کی تصویح پڑھیں یقین مانیں کہ وہ آپ کے پاس آ جنگے ایک اور نایاب اس میں میں آپ کو توفہ بتاتی ہوں کہ جو آپ حاضرات کرواتے ہیں تو آپ یہی دعا اکتالیس ملوک پڑھ کے اور گیارہ ملوک پڑھ کے کسی بچے کے پر پھوک مارتے ہیں وہ پھر حاضرات کا عمل شروع کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ بچوں کی جو حاضرات میں مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اگر آپ کوئی خود عمل کر رہے ہو حاضرات مقلین پریوں کا تو پھر آپ خود پر بھی پڑھ کر روزانہ فوق مار کر عمل شروع کرتے ہو یا اس کی ذکات ادا کرتے ہو تو میرا نے خیال کیا آپ یہ حاضرات جلدی کھن جاتی ہے ٹھیک ہے اور ایک اور میں بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں اور ترمیان میں آپ نے اکتالیس مرتبہ جو آیت القرصی اس میں باری طالع ہے یعنی آیت القرصی ماء اس میں آزم کی ہے تو یقین مانے کہ میں کہتی ہوں آپ کی جو رخانیت کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جاتا ہے اپنی آنکھوں میں حاضر کر کے اکتالیس روز اول یا تین روز میں آپ کے سامنے جتنی بھی رخانیتیں وہ حاضر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہر دنیا کا فرد کوئی بھی ہو متعی اور فرما بردار ہو کر اور جتنی بھی رخانیت ہے جن کو آپ حاضر کرنا چاہتے ہو یہ جس طرح میں آپ کو بتایا جاتے ہیں اگر بچے اوپر کرنا چاہتے ہیں تب بھی اپنے اوپر کرنا چاہتے ہیں تو یقین مانیں غلام بیدام ہو کر آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اگر کسی مجلس میں جانے سے پہلے اول آخر سات مرتبہ تازہ پانی پر سات مرتبہ دم کر کے اپنے موں میں عادت تازیم تقریم کے ساتھ پیش آتے ہیں اور آپ کی اتنی آپ کے ساتھ مخبرت اختیار کرتے ہیں کہ آپ خود حلال ہے جو دشمن خاصدوں کی زبان بند کرنے کے لئے اس عمل کو جس طرح بتایا جاتا ہے اس طرح کیا جائے یعنی کہ اول آخر دروشیخ کی تسبیح سو سو مرتبہ اور دنویان میں ایک تسبیح اس جو ہے اس میں آیت الکرسی ماہ اس میں باری طالعہ کی پڑھی جائے زبان دشمن اور حاسد ان کے زبان کو طالعہ لگ جائے گا کوئی بھی دشمن ہو اس کے لئے یہ ضرور کریں ٹھیک ہے حساری آپ نے خواب میں اگر آپ چاہتے ہو کوئی پریوں سے ملاقات ہو میں کہتا ہوں اس کو پڑھ کے دعا مانکے سو جائیں تو پرییں بھی حاضر ہو جاتی ہیں چار چار بار پڑھ کر اسے چاروں طرف دم کر دیں تو موقعات آیت الکرسی دیو پری جن بھو جڑیل ہر قسم کی عصیت نام جانور اور دشمن کی حربے سے محفوظ رہیں گے یعنی کہ کچھ سفلی بھی ہوتے ہیں کچھ دیور سفلی بھی ہوتے ہیں کوئی جن بہت سفلی چڑیلیں سفلی بھی ہوتی ہیں اور جانور خطرناک جو جانور ہوتے ہیں ہشرات ہوتے ہیں ان سے بھی آپ محفوظ رہتے ہو صرف چار چار بار پڑھ کر آپ نے آیت الکرسی ماں اس میں باری طالع پڑھ کر آپ اگر دم کرتے ہو تو میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی آپ کو کوئی نقصان پنچھا اس کے اتنے فضائل ہیں اگر آپ عملیات کی دنیا میں بھی یقین مانے اس کا معمول بناتے ہو تو کامیابی ہی کامیابی ہے باقی اس کے خواہز اتنے ہیں فضیلتی اتنی ہیں ورد کرتے کرنے والے پر خود پا خود منکشافات الحام ایسی نعمت اللہ پاکتہ فرماتے ہیں اللہ تعالی ہر قسم کی کامیابی اتا فرماتے ہیں جو لوگ امتحانوں کی وجہ سے پریشان ہے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے یقین مانے اس کو اپنا جو ہے روزانہ کا معمول بنا لیں گیرہ مرتبہ بس پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ وہ خود نائب ہے اسی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں گا اور آنے والے تمام ویڈیو کو ضرور دیکھیں گا بہت نائب امنیات اور وزائف اور وزائف اور ایسے نائب نائب طریقوں پر ہے کہ آپ کو خود حیران کی ہوگی دعا میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا کبھی نہ بھولیں اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سسکرائب نہیں گیا تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کرنے کیونکہ سننے والے پر فرض ہے کہ میرے چینل کو نازمان سسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی